اگر آپ کسی کو بھائی دل سے تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کسی کو بہن دل سے تسلیم کرتے ہیں بھلے ہو آپ کا بھائی اور بہن خون کے طور پر نہ ہو یعنی اس کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ نہ ہو لیکن آپ اس کو بھائی اور بہن تسلیم کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر کرش کر سکتے ہیں یہ اس وقت ٹوپ ٹرینڈنگ چل رہا ہے اور اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہوا آئیم ابیک صاحبہ پاکستان کی نامر گلوکارہ ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ بڑی شاندار قسم کی گلوکارہ ہے ٹیلنٹڈ ہے اور بدہوں کی داداد ان کی کافی زیادہ ہے انہوں نے سمینہ پیرزادہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو کہ آ جا کر زیرے موضوع زیرے بحض بندی چلی جا رہی ہے اور وہ بھائی بہن کے رشتے سے اس کو انٹریک کیا جا رہا ہے کیا آئیم ابیک صاحبہ نے ایسی کوئی غلیز اور گھڑیا بات کی ہے یا ان کی بات کو واقعی میں طور مڑور کر پیش کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب وڈیو کی آغاز میں آپ سبی سے میں ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ بہنیں مائیں بچیاں سب میری وڈیوز دیکھتی ہیں تو ایک سوال میرا آپ سب سے ہے کہ اگر آپ کسی کو بھائی تسلیم کرتے ہوں بھلے وہ آپ کا بھائی ہو نہ ہو لیکن دل سے آپ اس کو بھائی مانتے ہوں تو کیا آپ کا وہ کرش ہو سکتے ہیں کیا میں اگر کسی کو بہن تسلیم کرتا ہوں اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ سلمان مرزا کس طرح کی بہودہ قسم کی باتیں کر رہا ہے بھائی بہن کا رشتہ بڑا مقدس قسم کا رشتہ ہوتا ہے اور یقین جانئے میں دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ بھائی بہن کا رشتہ احترام عزت پیار و محبت شفقت تنگ کرنے والا چھڑنے والا اس طرح کا رشتہ ہوتا اور اس سے زیادہ احترام کا رشتہ شاید دنیا میں نہیں ہے بھائی بہن کا رشتہ بڑا احترام والا ہو اب جناب ہوا ہی ہے پاکستان کی مشہور گلوکارہ ہے آئیمہ بے ان کے حوالے سے میں نے ایک پوز دیکھی اور پوز ہی میں نے ایک ایسے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھی جو کہ واقعی میں بڑی اچھی خبریں دیتا ہے میں اکثر خبریں وہاں سے جو بھی ویلوگز بنا رہا ہوتا ہوں میں خبریں وہاں سے لے لیتا ہوں بڑی زبردست قسم کی خبریں دیتا ہے بڑی اچھی خبریں دیتا ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کرتا ہے اب ان کی جانب سے ایک پوز لگائی گئی اور اس پوز کے بعد بڑا جھگڑا پڑ گیا بڑا پڑ گیا آئیمہ بےگ نے اس پر جواب دے دی اب وہ پوز کیا تھی وہ پوز بھی کچھ اس طرح کی تھی اس پر میں نے سوچا یہ آئیمہ بےگ نے کیا بات کہہ دی ہے اب وہ پوز میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں جانب اس پوز کے اندر لکھا ہوا ہے می بردر اس سیون ایئرز اولڈر دین می اور وہ میرے بھی بھائی تھے بٹ آئی ایڈا کرش آنم سیز آئیمہ بےگ اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میرے بھائی سات سال مجھ سے بڑے ہیں اور وہ بھی میرے بھائی تھے بٹ آئی ایڈا کرش آنم یہ بات انہوں نے کہتی اب آئیمہ بےگ نے آج اس کا جواب دیا ہے دان میں خبر لکھی گئے میں پوری خبر آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا زبردست قسم کا پھڑا پڑ گیا ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ جناب آئیمہ بےگ نے اس کا جواب دیا یہ بسیکلی انہوں نے انٹرویو جو تھا نا وہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ کو دیا تھا اور یہ بہت پران انٹرویو تھا انہوں نے اپنے انٹرویو کی کلپ بھی لگایا اور انہوں نے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو کافی زیادہ اب باتیں بھی سنائیں انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا آپ نے صحیح بات کو کوٹ نہیں کیا میری بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش لیا گیا اب جناب میں نے آپ کو پوسٹ بتا دی اب انہوں نے یہ الزام لگایا آئیمہ بےگ نے جواب دیا اپنی سٹوری پر لگایا عام طور پر میں اپنے بیان کی وضاحت نہیں کرتی لیکن اس پوسٹ پر میری توجہ مرکوز ہوئی جب میری ٹیم نے مجھے یہ پوسٹ پھیجی انہوں نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا یعنی آئیمہ بےگ نے یہ کس طرح کی یلو جرنلزم ہے جو انتہائی ناخشگوار ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کا شرمناک ایجنڈا پھیلا رہا ہے لیکن کم از کم مجھے اس سے دور رکھیں ویوز کے لیے کچھ بھی کر لیں آپ لوگ محنت کریں اور مجھے اکیلہ چھوڑیں شرم آنی چاہیے یہ انہوں نے انسٹرگرام پر کہایا گلوکارا نے ایک اور سٹوری بھی لگائی اس نے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں نے واقعی بولا ہے مجھے اپنے بائی پر کرش تھا یہ انتہائی مزہ کا خیز ہے میں اس ڈیجیٹل پیج کو پسند کر دیتی اور سمجھتی تھی کہ یہاں سمجھدار لوگ کام کرتے ہیں لیکن میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے مجھے حیرت ہوئی ہے آئیم اپ ایک نے مدہوں سے اپنی اصل بیان کی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ رہی میری انٹرویو کی اصل ویڈیو یہاں کلک کریں اور اصل سچائی دیکھیں تاہم اس بات یہ بات کرنا انتہائی ناخوشگوار ہے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹا نظریہ پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اس ویڈیو کے اندر آئے گیا میں ویڈیو یہاں پر لگا نہیں سکتا کیونکہ ایک سی بات ہے کاپی ریٹ کے ایشوز آ جائیں گے اب جناب انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورا اس کے آئیم اپ ایک سے سوال کیا گیا تھا اور یہ سمینہ پیرزادہ کے انٹرویو میں کیا گیا تھا انٹرویو میں کہا گیا کہ مجھے محبت ہوتی رہتی ہے انہوں نے کہا میرا کرش تھا اور وہ میرے بھائی کا دوست تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جب میں دس سال کی تھی تب میرا پہلا کرش تھا اور وہ میرے بھائی کا دوست تھا میرا بھائی مجھ سے سات سال بڑا ہے اور ان کے دوست میرے بھی بھائی تھے لیکن مجھے ان پر کرش تھا ان کی نیلے آنکھیں مجھے بہت پسند انہوں نے مزید کہا کہ اگر شوبیس شخصیات کی بات کریں تو مجھے ویسے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں پر کرش نہیں ہوتا مجھے ہمیشہ سے ہالی وڈ کے ادھکار پسند ہیں یہ ٹوٹل اس کا اسکرپٹ ہے جو انہوں نے بات کیے نا یہ پوری تمام چیزیں اس کے اندر تھیں جو انہوں نے بات بولی اگر میں کوشش کروں گا اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی لگا دوں جو کلپ انہوں نے شیئر کیا تاکہ آپ جا کے اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں اب یہاں پر معاملہ غلط کون ہے صحیح کون ہے اس کا فیصلہ جناب آپ لوگوں نے کرنا پہلی پوسٹ لگائی گئی اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ان کو اپنے بھائی پر کرشتا انہوں نے آگے لکھا کہ اور وہ بھی میرے بھائی جیسے تھے یا وہ بھی میرے بھائی کی طرح تھے یہ انہوں نے بات لکھ دی اب انہوں نے ایک بات سکپ کی کہ ان کے دوست والی بات سکپ کر دی آئیم آب ایک یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی حالانکہ ان کی بات یہ تھی کہ میرے جو بھائی ہیں وہ مجھ سے سات سال بڑے ہیں ان کے ایک دوست تھے وہ بھی میرے بھائیوں کی طرح تھے ان کی نیلی آنکھیں تھیں اور اس وجہ سے میرا ان کا کرش تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو بھائی تصور کرتے تو آپ ان پر کرش کیسے کر سکتے ہیں یاری کرش والا معاملہ محبت والا معاملہ یہ الگ معاملہ ہوتا ہے بالکل بھائی بہنوں والی جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی کو دل سے بہن یا بھائی تسلیم کرتے ہیں نا تو وہ مو بولی بہن یا مو بولی بھائی آپ کا تصور کیا جاتے ہیں اب اس میں غلط کون ہے صحیح کون ہے اس بات کا فیصلہ میں نہیں کرتا اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے دونوں زائٹ کی سٹوریز میں نے آپ کے سامنے رکھی کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا ام اب ایک کو اس طرح کی بات کہنی چاہیئے تھی نہیں کہنی چاہیئے تھی کیا ان کی بات کا صحیح مطلب نکالا گیا غلط مطلب نکالا گیا تمام چیزوں کا فیصلہ آپ کیجئے کیونکہ یار پاکستانی معاشرے میں یوزیلی پاکستانی معاشرے کی چلے آپ بات چھوڑی دیں دنیا بھر کے معاشرے میں بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک انیورسٹیٹی کی جانب سے بھی اس طرح کا بہودہ سوال ایک ایگزامپل کے طور پر رکھا گیا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کا کیا مقصد تھا کیا چیزیں تھیں کیوں اس ٹوڈنٹ سے اس طرح کی سوالات کیے گئے کیوں اس ٹوڈنٹ سے اس طرح کی باتیں پوچھی گئیں اور وہ انتہائی کوئی شرمناک بات لیکن خیر فیصلہ آپ کیجئے سلمان ورزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی